کامرہ مرتضی صاحب آپ مجھے بتائیے گا سر آپ کے خیال میں اس کو بھی اتنا ہی موقع ملنا چاہیے جتنا آپ لوگوں کو موقع ملے گا اگر یہ موقع برابر نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے اس کے بعد بھی پاکستان سٹیبل نہیں ہوگا اتجاج تو الگ سے بات ہے مگر اس کا ultimate result یہ ہوگا کہ پھر اگلے پانچ سال بھی جو ہے نا وہ اسی طرح کے معاملات ہوں گے اور خدا نہ خاصہ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا opportunity شب کے لیے برابر ہونی چاہیے fair اور free ہونی چاہیے بھلے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو نتیجہ صرف پاکستان کے لیے اچھا ہونا چاہیے اور اگر اس کو برابر کا موقع مل گیا وہ تو کھا جائے گا سب کو بھلے کھا جائے کوئی بات نہیں ہے وہ بقول اس کے مگر وہ کوئی deliver نہیں کر سکتا یہ اس کے بچ کی بات نہیں ہے وہ آپ نے ساڑھے تین پہنے چار سال میں دیکھ ہی لیا مگر still جنب وہ یہ چونکہ یہ principle کی بات ہے حصول کی بات ہے اس میں موقع سب کے لیے برابر ہونا چاہیے موقع سب کے لیے برابر اور اگر موقع نہ ملا تو اس کی ذمہ داری نگران سیٹ اپ کے اوپر آئے گی آپ لوگ بریوز ذمہ ہو گئے آج کے دن سے آج کے دن سے کہہ لیجی مگر ذمہ داری آپ کو بھی پتا ہے کس پر آئے گی ذمہ داری مجھے بھی پتا اور آپ کو بھی پتا ہے لیکن کسی کو نہیں پتا میرے ساتھ تو اٹلیسٹ آ کر کہا ہے کہ ہمیں تو مائنس رکھتے ہیں ہماری تو بات ہی نہیں سنتے آپ پنجاب والے آپ کے پی کے والے آپ سندھ والے خوش ہیں آپ چھوٹے صبح سے میں کب ناراض ہوں پہلے کب ناراض ہوں آپ بھی ناراض نہیں ہوں میرا ذاتی دوست ہے میں اس کی تفسرہ نہیں کروں گا آج زیادہ پرانی دوستی ہے اس لیے جنہاں مجھ سے تفسرہ کسی قسم کا اس میں نہ کرائیے میں اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں ٹھیک چلیں اس پہ نہ تفسرہ کریں آپ کو علم تھا آپ کی پارٹی کو آپ کے مولانا صاحب کو آہ مولانا صاحب کا نہیں مجھے پتا بہرحال اس کو خود علم تھا اور مجھ سے تھوڑا سا اس نے ڈسکس کیا کیا ڈسکس کیا تھا سر یہ اس کو علم نہیں تھا کہ پرائم نیسٹر والا مگر یہ باقی علم تھا اور اس حوالے سے وہ تھوڑی سی ڈسکشن ہماری ہوئی تھی اس نے کہا تھا مجھے راجہ صاحب اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وزیراعظم بنانا ہے نہیں نہیں یہ پرانی بات ہے یہ راجہ صاحب کے پاس ابھی آئی ہوگی بات ہے وہ بہت سے پرانی بات یعنی ان کو پہلے ہی پتا لگیا تھا کافی دیر پہلے کافی دیر نہیں جب یہ سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا بہر ہم اس وقت پتا تھا اب یہ کیا بتاتا ہے کس اب تک بتاتا ہے یہ نہیں انہوں نے بتایا ٹھیک ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا اور اب اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ راجہ صاحب نے آپ کو کہا تھا یہ پوچھیں گے آپ ان سے آہ پوچھ لیں گے اگر آپ کہیں گے تو کوئی عویس تو نہیں ہے نہیں وہ آپ کے دوست ہے نا دوست ہے تو دوستی کا فائدہ تو اٹھانا چاہیے کہا میں صاحب مجھے پتا ہے ان کو کس نے کہا تھا نا چالیں اچھا مجھے بتائیں کہ کیا لگ رہے آپ کو آپ expected ہیں کہ آپ کا دوست جو ہے free and fair election کروا دے گا دیکھیں یہ امتحان ہوتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے یہ آدمی کو اچھا لگتا ہے کہ اس کو جب ہوتے ملتے ہیں مگر انسان نے جواب دینا ہوتا ہے اس کا حساب جائے اسی اونوں کی حساب سے یا اسی منصبوں کے حساب سے ہوا کرتا ہے اور اگر کوئی امتحان میں فیل ہو جائے دیکھیں میرے آپ کا کسی ریڑی والے کے کسی دکاندار کی طرح سے تو حساب نہیں ہوگا جو منصب اللہ پاک میں ہمیں دیئے اسی طرح سے حساب ہونا ہے تو اگر اس کا منصب چونکہ آج ہم سے زیادہ بڑھ گیا تو وہ اس کا منصب جانا اس کے مطابق اس کو حساب دینا ہوگا اور اگر اس میں کہیں بھی بھی غلط ہوا غلط ہونے میں یہ بات بھی شامل ہے جس کو آپ پہلے نمبر پہ لے رہے تھے کہ ٹائم پہ الیکشن نہ ہوا دستور کے مطابق الیکشن نہ ہوا تو یہ پہلی غلطی ہوگی اس کا اس کو حساب دینا ہوگا دوسری اقفیر اوپری نہ ہوا تو اس کا بھی اس کو حساب دینا ہوگا دنیا میں تو حساب دینا پڑے گئی لوگوں کو لوگ اچھا اور برا کہیں گے مگر آلٹی میٹلی اللہ پاک کو بھی حساب اس پہ دینا پڑے گا اور اس کا دوست ہی اس سے حساب لے گا پھر میں بریک لیتا ہوں اگر غلط ہوا تو ہم حساب لیں گے یقینہ چلیں کاکر صاحب یہ سننے آپ